بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ریکوک کی آر گروپ کی ایک میڈسن آر تھرٹی فور پر اس کو کن سائنن سیمٹمز میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کتنی ڈوز لینی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا آر تھرٹی فور جسم میں کیلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کا نرم ہو جانا اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں میں درد ہونا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کی ٹوٹ پوٹ اور ہڈیوں کی اوور گروتھ کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے ابھی چلتے ہیں ان سائنن سیمٹمز کی طرف جس میں آپ آر تھرٹی فور کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسٹوسس کا مسئلہ ہے یعنی آپ کے جسم میں ہڈیوں کی اوور گروتھ ہو رہی ہے جس میں کسی بھی جگہ آپ کی ہڈی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ آر تھرٹی فور کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پریٹوسس کا مسئلہ ہے یعنی آپ کی ہڈیوں میں سوجن اور جسم کے کسی بھی حسم میں ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈسن ہے آپ کو اگر ریکٹس کا مسئلہ ہے یعنی کیلشم کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں ٹیڑی ہو رہی ہیں تو آر تھرٹی فور اس کے لیے بہترین میڈسن ہے اگر آپ کو انزائٹی کا مسئلہ ہے چٹسرے پان کا مسئلہ ہے غصے کا مسئلہ ہے کیلشم کی کمی کی وجہ سے آپ کو اٹھتے بیٹھتے اپنی ہڈیوں اور جانس میں درد ہوتا ہے تو آر تھرٹی فور اس کے لیے انتہائی ایکسلنٹ ریمیڈی ہے اگر آپ کو آسٹیومیلیسیا کا مسئلہ ہے یعنی کیلشم کی کمی کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں بہت نرم ہو گئی ہیں تو اس کے لیے آر تھرٹی فور بہت اچھی میڈسن ہے اگر بچوں میں ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں ان کی گروہ صحیح نہیں ہو رہی تو آر تھرٹی فور اس کے لیے انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے اگر کیلشم کی کمی کی وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یا بچوں میں دانت لیٹ نکل رہے ہیں تو اس کے لیے آر تھاٹی فور بیسٹ ریمٹی ہے اگر آپ کے جسم میں ہڈیوں کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کیلشیم کی کمی ہے تو اس کے لیے آر تھاٹی فور انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے ہڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ مسلس کی گروہت اور مسل کے اکڑ جانے میں کے لیے بھی انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو آپ کو انزائیٹی کا مسئلہ ہے اس کے لئے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے ابھی چلتے ہیں آرٹھٹی فور کی کمپوزیشن کی طرف یعنی اس میں کونسی میڈسن مکس ہیں اس میں کلکیریا فلور مکس ہے جو کہ دانتوں کے لئے بہت اچھی میڈسن ہے خاص طور پر دانتوں کے انیمل کے لئے بہت اچھی میڈسن ہے اس میں کلشیم ہائپو فاس مکس ہے جو کہ کسی بھی طرح کی کلشیم کی کمی کے لئے بہت اچھی میڈسن ہے اس میں کلکیریا فاس مکس ہے درد ہے یا مسلز میں درد ہے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے بچوں میں جو کیلشم کی کمی کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈسن ہے اس میں کیمیلہ مکس ہے اگر آپ بہت زیادہ غصر کرتے ہیں چڑھ سے پن کے شکار ہیں یا بچے جب دانت نکار رہی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ غصر کرتے ہیں روتے ہیں ان پر ماتے پر پسین آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈسن ہے اس میں ہے کلالاوہ مکس ہے جو کہ ہڈیوں کی ایکسٹر اور گروت کے لیے انتہائی اچھی میڈسن ہے اس میں میں زیری مکس ہے جو کہ ہڈیوں اور مسل دونوں پر بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کی پسلی میں درد ہے یا بازوں کے اوپر والے حصے میں درد ہے تو اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اس میں مرکیوریوس مکس ہے جو کہ ہڈیوں کی ٹوٹ پوٹ کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اور ہڈیوں میں درد کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے خاص طور پر جو رات کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اس میں سیلیشیا مکس ہے یہ جسم میں ہڈیوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے اگر بچوں میں ہڈیوں کی گروتھ صحیح طور پر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے انتہائی اچھی میڈسن ہے ویورز ابھی چلتے ہیں آر 34 کے استعمال کی طرف اس کے دس سے پندرہ کترے ایک چھتائی کا پانی میں آپ نے دن میں دو دفعہ استعمال کرنے ہیں اس کو آپ کھانے سے تیس میٹ پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے تیس میٹ بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اس کے پانچ سے دس کترے ایک سپون پانی میں یا آپ اس کو دودھ میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں دن میں دو دفعہ اور ویورز کوئی بھی میڈسن آپ نے ڈاکٹر کے مشرق پر غیر استعمال نہیں کرنی اور ویورز آپ نماز پنجھگانا کے بھی اتمام کرنا ہے میڈسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروشریف پڑھ کر میڈسن لینی ہے ویورز آپ اجازت چاہوں گا